سپر ایڈ کا انڈیا کا پہلا مقابل اور پہلی مقابلے میں افغانستان کو سائیڈ پہ لگا دیئے دھول چٹا دی اور انڈیا اب سمجھ لیں کہ سیمی فینل میں پہنچ گیا ہے جیہاں دوست آپ صحیح سن رہے ہیں کیونکہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے لیکن اس محج میں کم جابی کے بعد آپ سمجھ لیں کہ منزل آسان ہو گئی ہے اور آج کے محج میں سوریہ کمار جیادب نے نمبر ون بلے باز ہونے کا حق ادا کر دے ثابت کر دیا کہ بھائی اس دور میں موڈر ڈے کرکٹ میں سوریہ کمار جیادب کا واقعی ٹی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ انڈیا ایک وقت پریشر میں آ چکا تھا پر اس کے بعد سوریہ کمار جیادب کی تاور دوڑ بلے بازی بہترین فیفری اس کے بعد جسپرٹ بمراہ کا ایک اور خطرناک سٹیل بھائی دنیا میں بولر تو بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں نا لیکن اس وقت موڈر ڈے کرکٹ میں آپ بات کرتے ہیں بلے باز ہوں کی تو جہاں پر اگر ہم بمرہ کی بات نہ کریں تو یہاں پر بہت بڑی نائن صاف ہوگی کہ اس ورڈ کا میں جو بھی سپیل ڈال رہے ہیں بڑا کمال کا ڈال رہے ہیں آج کے محج میں افغانستان کے وہ بلے باز جو کی ڈومینیٹ کر رہے تھے ہر ٹیم کے علاوہ اچھا پرفارم کر رہے تھے لیکن بمرہ نے پاوری پلے میں اپنے دو تین اوار سے افغانستان کو سائٹ پہ لگا دے اور وہ افغانستان جو دعوے دار بندگم والڈ کپ جیتے ہیں اور اس وقت ستیہ ناس کر کے راکھ دیئے ایڈیا نے افغانستان کا اور سپر ایڈ کا پہلا مقابلہ ایڈیا جیت چکا ہے بینہ کسی مقابلے کے انڈیا نے یہ والی کامیابی حاصل کر لے لیکن جہاں پر اب بات کرنے چاہیں گے کہ آپ انڈیا کو سیمی فینل میں جانے کے لیے ایک جیت درکار ہے اور آپ کو بت دے کہ آگے جو دو مقابلے ایڈیا کے پڑھی ہیں وہ بنگلہ دیش سے اور آفٹریلیا سے مقابلے لیکن آپ کو بت دے کہ بنگلہ دیش سے انڈیا اتنا جلدی ہارنے والا نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ فیفٹی پرسینٹ تو انڈیا نے سیمی فینل کی ٹکٹ کٹا لیے کیونکہ جیس طرح انڈیا کرکٹ کھل رہا ہے اور آگے ہم بات میں بنگلہ دیش کی تو آپ کو بت دے کہ آسانی سے نہیں تو میرے خیال میں انڈیا بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فینل میں پہنچ جائے گا اگر وہ اسٹریلیا سے ہار بھی جائے در حال سے انڈیا تو تقریبا تقریبا سیمی فینل میں پہنچ چکا ہے سوریا کمار یادب نے آج کی میچ میں بڑی بہترین بیٹنگ کر کے ناصر اپری ٹیم کو بڑی کام یا بھی دلوائیے بلکہ یہ بھی ثابت کارتی ہے کہ یہ والا جو ٹی ٹونٹی کرکٹ کا دور چل رہا ہے نا بھائی یہ صرف ور سے سوریا کمار یادب کا دور ہے جو کس وقت ٹی ٹونٹی کرکٹ کے نمبر ون بھلے باز میں اور اس کے ساتھ بھمرا اور جسنا بھمرا اور سوزیا کمار بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ آپ اس انڈیا کے ٹیم کو شاید اس ورلڈ کپ میں کوئی نہ روک پائے اور انڈیا میرے خیال میں آپ تیرہ چودہ سال کے بعد ایک اور ٹیٹ ورڈی ورلڈ کپ کا ٹائٹل بھی جیزنے کے لیے اس وقت بہت زیادہ مضبوط امید بار ہے کیونکہ جسنا انڈیا نے اس ورلڈ کپ میں کرکٹ کھیلے اگر کہیں نہ کہ کسی میچ میں کولی فارم میں آگئے شرمہ فارم میں آگئے پھر دیکھنا اس ٹیم کو اس ورلڈ کپ میں کوئی نہیں ہرا پائے گا اس لیے آسے آوانستان سائٹ پہ لگ چکا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کو ہرائیں گے آج ان کا مقال ہو چکا ہے اور انڈیا اس ورلڈ کپ سپر ایڈ کا پہلا مقابلہ جیتکار سمجھنے کے 50% سمی فنل میں پہنچ چکا ہے بڑی باتیں کرنے کے لئے دیکھتے ہیں حسین سپورٹ